بجلی کا بل موت کا پروانہ بن گیا حامد میر کے بیان نے حلچل مچا دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ اس وقت عام پاکستانیوں کی ایک بڑی اکسریت کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے بل بن چکے ہیں کیونکہ بہت سی جگہوں پر بجلی کے بل موت کے پروانے بن چکے ہیں حامد میر نے کہا کہ جب بجلی کا بل کسی گھر میں جاتا ہے تو اس گھر سے کوئی نہ کوئی لاش اٹھتی ہے تازہ ترین واقعہ گجرانوالا میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک 65 سالہ بیمار خاتون جو کہ ہرنیا کی مریض تھی انہوں نے اپنے آپریشن کے لیے دس ہزار جمع کیے اور ان کو جو بل آیا وہ تھا گیارہ ہزار روپے تو انہوں نے اپنا آپریشن کروانے کی بجائے بجلی کا بل ادا کیا اور اس کے بعد جو بیماری کی تکلیف تھی اس سے نجات پانے کے لیے گھر کے قریب ایک نالے میں جا کر چھلانگ لگا دی اور اپنی زندگی کا ختمہ کر لیا حامد میر نے مزید کہا کہ ان بجلی کے بلوں میں ایک سابق نگران وزیر گوھر اجاز کہتے ہیں کہ ان بلوں میں جو ایک ہوشربہ اضافہ ہوا ہے اس کی بڑی وجہ آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے اور جماعت اسلامی نے بھی ان معاہدوں کے خلاف ایک دھرنا دے دیا ہے آنا تو انہوں نے اسلامباد کے ڈھی چوک میں تھا لیکن وہ لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت اسلامی حکومت کو مذاکرات کے نتیجے میں یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں ان پر نظر سانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی